بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ومعزز ناظرین ایک بہت بڑے عالم ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر ایک بڑا عبرتناک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے دمشق کے اندر بہت بڑے محدث تھے جو قرآن مجید دوگوں کو سکھاتے تھے حدیث سکھاتے تھے خاص طور پر حدیث کے متعلق بڑے مشہور تھے اور بڑے طلبہ سٹوڈنٹ ان سے جو ہے وہ حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے بڑی دور دور سے اور لیکن وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے جب درس دیتے جب پڑھاتے جب لیکچر دیتے تو پھر اس وقت سامنے پردہ جو ہے وہ لٹکا لیتے تاکہ کسی کو چہرہ نظر نہ آئے ایک جو انتہائی ذہین طالب علم تھا بڑے اچھے طریقے سے سبق یاد کرتا تھا اس نے اپنے اس ساتھ سے اس محدد سے اس عالم سے التجا کی کہ آپ کی مہربانی ہے اپنی زیارت کروا دیجئے بڑی انہوں نے طال مٹول سے کام لیا کہ نہیں میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا میں اسی طرح درس دیتا ہوں اور اسی طریقے سے دیتا رہوں گا وہ بھی تھا وہ منتے کرتا رہا اور جو ہے وہ بار بار کہتا رہا خیر اس محدد اس عالم صاحب نے اس کی بات مان لی اپنے سٹوڈنٹ کی اور اس کو چہرہ دکھایا اور جیسے اس نے چہرہ دیکھا تو اس کے قدموں تولے سے کہتے ہیں نا زمین نکل جانا وہ زمین نکل گئی وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے محدد اس اتنے بڑے عالم اور ان کا چہرہ چہرہ جو تھا وہ نعوذ باللہ مندالی گدے کی طرح کا تھا اور بلکل گدے کی طرح کا تھا لوگوں سے چھپاتے تھے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنا چہرہ ظاہر ہی نہیں کرتے تھے اس طالب اللہ نے پوچھا اتنے بڑے محددس ہیں لوگ اتنے شاگرد ہیں آپ کا چہرہ اس طرح کیسے ہو گیا اس عالم اس محددس نے کہا کہ بیٹا اصل میں ایک حدیث ہے جو حدیث کی چھے کتابوں کے اندر سحہ ستہ کے اندر موجود ہے صحی بخاری کے اندر بھی ہے صحی مسلم کے اندر ہے سنو ترمدی کے اندر سنو نیسائی کے اندر سنو عبیدہود کے اندر اور اسی طرح سنو ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ آقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشل لذی ارفع رأسہ قبل الامامی اس شخص کے متعلق ڈر ہے خوف ہے کہ اللہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو رکوع اور سجدے سے اٹھاتا ہے اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اس کی صورت کو اس کی شکل کو کہیں گدے کی شکل نہ بنا دے تو فرمانے لگے بیٹا یہ میں نے حدیث تو سنی تھی لیکن مجھے شک ہوا میں نے آزمایا کہ میں آزما کے تو دیکھتا ہوں کہ امام سے پہلے سجدے سے میں اٹھتا ہوں میرا سر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں گدے کی شکل و صورت کے اندر تو میں نے ایسے ہی کیا ایک دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑی سر جو ہے وہ اس سے پہلے سجدے سے اٹھا لیا خدیث کو آزمانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے بھی یا نہیں تو میرا اس وقت سے جو ہے وہ سر گدے کا ہو گیا ہے تو اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ خاص اور پر محترم سامین عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیں ان کو آزمائیں نہیں ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا احادیث مبارکہ کی توہین نہ کریں اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں یہ بھی پتا چلا کہ جتنا کوئی اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک ہوتا ہے اللہ تعالی کو پیارا ہوتا ہے اللہ تعالی سے وہ محبت کرتا ہے یا اللہ تعالی اسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ بڑی غلطی سے بچاتے ہیں اللہ تعالی فوراں اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ اللہ تعالی کے محبوب تھے پسندیدہ تھے اللہ تعالی نے فوراں پکڑ دیا کہ کہیں آگے بڑی غلطی نہ کر دیں یعنی حدیث کا انکار کر کے کفر کی طرف نہ چلے جائیں تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حدیث پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کی توہین نہ کریں ان کو آزمائیں نہیں ورنہ اس کا بڑا برا انجام آتا ہے اسی طرح ایک اور آدمی کے متعلق آتا ہے کہ آقاید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن اس نے پانی لیفٹ ہینڈ سے پینا شروع کر دیا الٹے ہاتھ سے حالانکہ مسلمان جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے جو بھی اچھا کام ہے وہ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے پانی پی اس نے کہا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا ہاتھ نہیں کام کرتا تو اللہ کرے کام کرے ہی نا پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ جو تھا وہ اس نے جو ہے وہ اس کو اٹھا نہ سکا اس سے کام نہ لے سکا یہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی بات تو اس لیے محترم سامین میں اور آپ کوشش کریں کہ کبھی بھی آقا درہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی توہین نہ کریں ان کو آزمائیں نہیں ان کو ہلکہ نہیں سمجھیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر جس طرح یہ لوگ آئے میں اور آپ بھی آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو اور اپنے عامال کو درست کرنے کی توفیق اتا فرمائے واخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین